موسیقی موسیقی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف سوزرین مین یو ایس اے یہ ایک یو ایس اے کی بیچ یونیورسٹی ہے جو کہ بیچلر پروگرام کے اندر سکالرشپ ایوارڈ کر رہی ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو آکے کنٹینیو کروں آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کا سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں جی تو بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف سوزرین مین انڈر گریجویٹ سکالرشپ کی یہ ایک بیس سکالرشپ ہیں انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے وہ تمام سٹوڈینٹ جو یو ایس اے کے اندر جا کے اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں انڈر گریجویٹ پروگرام میں ایسا لینا جاتے ہیں تو یہ سکالرشپ ان کے لیے بہت بیس سکالرشپ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ہر کنٹری کے لیے ویزا پروسس کے روڈ اگریشن لاد ہوتے ہیں یونیورسٹری جو یونیورسٹری ویری کرتی ہے اور کنٹری کنٹری ویری کرتی ہے کہ اس کا اڈبیشن پروسس کیا ہے ویزا پروسس کیا ہے اور ہر یونیورسٹری کے لیے جو ڈاکومنٹ کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے آپ نے ہمیشہ کوش کر دی ہیں کوئی بھی اگر آپ کو انترٹنگ انفارمیشن چاہیے تو آپ نے یونیورسٹری کی اوفیشل ویب سائٹ سے جا کے ساری انفارمیشن کلیک کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کالیشپ کے لیے اپلائے کرنا ہے کبھی بھی آپ نے یوٹیوب سے کوئی ویڈیو دیکھ کے آپ نے اس کالیشپ کے لیے اپلائے نہیں کرنا بلکہ یونیورسٹری کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو پالیسی روٹ ریگولیشن ہیں اس کے مطابق آپ نے اپلائے کرنے ہیں کیونکہ ہر جنیورسٹری کا پرسیجر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہر کنٹری کا جو سکالیشپ کا پرسیجر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ جب بھی کوئی معلومات لینی ہے یونیورسٹری کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کے اتھنٹک انفارمیشن لینی ہے اور جو یونیورسٹری کے رونز ہوں گے پرسیجر ہوں گے اس کے مطابق آپ نے سکالیشپ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو بات کرتے ہیں سٹیڈی انڈ یو ایسے ٹوینی ٹوینی تری یونیورسٹری آف سادرن مین سکالیشپ فار انٹرنیشن سٹوڈٹ یہ جو سکالیشپ ہے وہ تمام سٹوڈنٹ جو بہت زیادہ کیپیبل ہیں اور ان کی جو اکیڈیمک ڈسپلن ہے میٹرک ایف ایسی میں کافی اچھے مارکس ہونے لی ہیں اور کافی اچھے نمبروں تھے انہوں نے میٹرک اور ایف ایسی پاس کیے اور آگے وقت اپنی ایڈیوکیشن کنٹی نو کرنا چاہتے ہیں کچھ نیچے پروگرام ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ سکالیشپ انچ کے لیے سکالیشپ کی شارٹ سی سبری یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہوسٹ کنٹری جو وہ یو ایس سے ہے کٹیگری جو ہے وہ انڈرگری جو ایس سکالیشپ ہے الیجیبل کنٹری جو ہیں آل کنٹریز ہیں ٹھیک ہے ریوارڈ سکالیشپ جو ہے ان کو فل سکالیشپ جو ہے وہ جو آپ کو فنڈ ملے گا وہ تھٹی تھازن یو ایس ڈالر ملے گا ڈیڈ لائن اس کے اگر بات کی جائے پندرہ نمبر ٹونی ٹونی ٹو ہے سکالیشپ کی آپ کو شارٹ سی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں یہ سکالیشپ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے سب سے پہلے جو سکالیشپ ہے وہ یونسٹری کی اپنی ہے دی یونسٹری آف سادرین مین سکالیشپ یعنی دی یو ایس ایم سکالیشپ دوسری جو اس کے پارٹس ہے وہ ہے ڈیری گو سکالیشپ اور تھرڈ جو ہے دی پریزیڈنٹ سکالیشپ یہ تین سکالیشپ ہیں تو ساتھ یہ کہے بھی رہے ہیں کہ جی ہاں آپ نے علاقہ علاقہ اپلائی نہیں کرنا بلکہ جیونسٹری کی جو ویب سائیڈ ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے ان تینوں سکالیشپ بھی سے کوئی بھی سکالیشپ ہے اگر میرٹ بنتا ہے آپ میرٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ سکالیشپ پہ لیے الیجیبل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعد جو فیلڈ ہیں ڈگری پرگرام سے ہیں وہ ایکاونٹنگ کی ہے اسٹری آرٹ سائنس انجنیرنگ بزنس اور آئیٹی وغیرہ کے فیلڈ ہیں وہ ہم آگے چل کے ان کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے ان پر جو پڑی مہام بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے سکالیشپ رکوائرمنٹ یہ شار سی رکوائرمنٹ ہے یہ آپ دیکھ لی گا اس کے بعد سکالیشپ روڈیشن اینڈ ریوارڈ یہ بھی آپ دیکھ لی گا انہوں نے لکھا ہوئے کہ آپ کا جو پر اینم یہ ہے وہ ایڈ تھاؤسن ڈالر یو ایس اے ڈالر کی بات کر رہے ہیں کہ پر اینم آپ کو ملے گا اس کے بعد دوسری جو نیری گو سکالیشپ ہے اس کے ٹین تھاؤسن ہے اور پریزیڈنڈ سکالیشپ جائز کے وہ ٹول تھاؤسن ڈالر ہے تو یہ ہم افیشل ویب سائیڈ بھی بھی دیکھ لیں گے کہ ان کے وہاں پہ کیا رکوائرمنٹ ہے اچھ کے بعد رکوائرڈ ڈاکومنٹ آپ سب کو پتہ ہوئے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں سکالیشپ کے لیے لیکن پھر بھی شارٹ سے یہاں ہم نے لکھتی ہیں آپ کو میٹرک ایفیسی کی ڈگری ٹرانسکرپ دونوں ہونے لازمی ہے اس کے بعد پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوگی اس کے نیسی کی کاپی چاہیے ہوگی اگر بات کی جائے انگلیش لینک پر کورس پرہ کی یا سرٹیفکیٹ کی تو جی بالکل آئیس یا ٹوپول دونوں سے ایک رکوائیڈ ہوگا تو وہ آپ کو پروائیڈ کرنا ہوگا تو اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آپ کے پاس آئیس اور ٹیفل ہونا لازمی ہے انگلیش سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے بغیر آپ کی سکنٹری پر اپلائی نہیں کرتے میترڈ آف اپلیکیشن ٹو اپلائی فاردس کولچے کلک دا لینک یہ ایک لینک دے دیئے نیچے ہم میں نیچے اس کے ساتھ یہ والا لینک جو ہے وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں آپ اس پہ کلک کر کے یونسٹری کو افیشل ویو سائٹ پہ جا کے ساری ڈیٹے لے سکتے ہیں ایک بات جہاں پہ یاد آگی ایک سو لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے یہ کورس ہے اویلیبل ہے نہیں ہے اس کی فیز کیا ہے سکالرشپ کتنی ہے فندڈ ہے نان فندڈ ہے کتنے پرسنٹ سکالرشپ ملے گی پاسٹری فارس سکالرشپ ہے یا فلی فندڈ ہے دیکھیں ہمیشہ میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یونیورسٹری کی ویب سائٹ کا یا جو ابھی اوفیشل ویب سائٹ ہوتی اس کا لینک میں دمیشہ پیس کرتا ہوں دے دیتا ہوں آپ نے میرے سے پوچھنے سے بہتر ہے کہ جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کی اوپر جو ڈیٹیل پڑھی ہے آپ نے وہاں جا کے ساری ڈیٹیل کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اس کے بعد سکالرشپ کے لیے اپلائے کرنا ہے بہتر تو آپ کے لیے جو انفارمیشن یونیورسٹری کی اوفیشل ویب سائٹ پر پڑھی ہوگی وہ میں بھی آپ کو نہیں دے سکتا کہ جو انفارمیشن وہاں پڑھی ہے میں خود بھی یونیورسٹری کا اوفیشل ویب سائٹ سارے چیزیں ڈیٹیل میں دیکھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اوفیشل ویب سائٹ تمام پیجز پڑھا کرے ایک مین پیج پڑھ کے باقی پیجز آپ کو یاد نہیں رہتے پڑھنے سارے پیجز پڑھا کریں اپلائے کیسے کرنا ہے ایکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ڈاکومنٹ کیسے اپلوڈ کرنے ہیں کون کون تو یہ ساری چیزیں یونیورسٹری کی ویب سائٹ پڑھی ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں کو پہلا پیجز نظر آتا ہے باقی پیجز نظر نہیں آتا ہے اس لیے کوشش کیا کریں کہ سارے پیجز جو ویب سائٹ ہوتے ہیں وہ سارے پڑھا کریں اور اس کے بعد پھر اپلائے کیا کریں جی اب میں آگیا ہوں یونیورسٹری کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر یونیورسٹری آف سابدن مین کے اوپر تو یہاں پہ اس پیچ کو پر یہ بتا رہے ہیں آفرز آف انٹرنیشنل پروگرام انٹرنیشنل پنڈے سکارشپ گریجویٹ اسسیسٹیشپ انڈ کیمپس پلائیمنٹ ہم صرف یہاں بات کریں گے انڈر گریجویٹ انٹرنیشنل میرٹ سکارشپ جی ہاں تو یہ ایک بیس سکارشپ ہے انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے یہاں پھر انہوں نے وہی نوڈ ڈال دیا یہاں پھر انٹرنیشنل میرٹ سکارشپ جو ہے دیکھیں یو ایس ایم سکارش جو ہیں ڈائیگرو سالر ہے پریزنٹ سکارشپ ہے یہ دیکھیں اپنا اپنا اماؤنٹ ہے جو آپ کو ایوارڈ کریں گے تو آپ نے یہ سٹیڈی کر لینی ہے کہ ٹوال تھاؤزنڈ ڈالر ہے ٹین تھاؤزنڈ ہے اور ایٹھ ہاؤزنڈ ڈالر ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد نیچے سکارشپ ہے تو یہ آپ نے نیچے گریجویٹ سٹیڈی سکارشپ پرگرام ہے ہم نے بات کی تھی انڈر گریجویٹ تو ہم انڈر گریجویٹ کو پڑھیں گے باقی انڈر گریجویٹ کے بعد جو گریجویٹ کی بھی اسیسنڈ شپ بغیرہ ہے اس کے ایریجیویل کریٹیریو بغیرہ لکھا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں لیکن ہم بات کریں گے صرف انڈر گریجویٹ پروگرام کے اوپر جی یعنی انڈر گریجویٹ جو سکارشپ ہم صرف اس کی ہی بات کریں گے تو ہم یہاں کے کلک کر لیتے ہیں اپلائی ناؤ پہ اپلائی ناؤ پہ ہم جیسے کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیکس پیج آئے گا نیکس پیج پہ ہم آ جائیں گے اس پہ لکھا ہوئے اپلائی ٹو یو ایس ایم میننگ اس کی یہ ہے کہ یونیورسٹری آف تس آف درنگ میں یو ایس ایم سے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے انڈر گریجویٹ کابند اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے ہم نے انڈر گریجویٹ یونیورسٹری آف میرے سسٹم اپلیکیشن اپلائی کرنا ہے تو یہاں آپ نے سارا پروسس دیکھ لینا ہے کہ انہوں نے انڈر گریجویٹ ڈگری اپلیکیشن پروسس یہ سارے دیویں ہیں آپ نے یہاں یہ پلس کا بٹن ہے رائٹ سائیٹ پر کلک کر کے یہ ساری ڈیٹیل پڑھ لینی ہے کہ اس میں ہر چیز لکھا ہوئے کمپلیٹ اپلیکیشن فارم کیا ہے اس کے بعد کامل اپلیکیشن کیا ہے ہر چیز اس میں لکھا ہوئے یہ نیچے ٹوپل وغیرہ کبھی لکھا ہوئے انہوں نے کہ آئل وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹوپل ہونی چاہیے یہ ڈیٹیل بھی لکھوئی ہے انٹرنیشنل اپلیکنٹ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل بتا ہی ہے آپ انہیں یہ سارے پیجز کو ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا ہے اس کے بعد ہم نیکس پیج پہ چلے جاتے ہیں نیکس پیج پہ اپلائی کرتے کرتے ہیں ہم چلے گئے تو یہاں پہ جو پیج ہے اس پہ آ جاتا ہے جی انہوں نے اپلائی کرنا ہے اس میں یہاں پہ انہوں نے چھوڑی سی ڈیٹیل دے دی ہے اس کے بعد اپلائی فری ہے کوئی اپلائی کرنے کے چارچز نہیں ہیں میری تمام دیکھنے والے سے ریکسٹر اپلائی لازمی کیا کریں ہر یونسٹری کے سکولیشپ کے لیے لازمی اپلائی کیا کریں اپنی قسمت چیک کیا کریں کسی نہ کسی یونسٹری میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو اسسپنٹ ہو جاتی ہے انسان کے اپنی کے میں نے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کیا ہے کہ میں اس سکولیشپ ہوگی نہیں ہوگی تو ایک ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو بیٹر یہ ہے کہ آپ نے لازمی اپلائی کرنے جہاں جی بالکل اکیڈیمک پروگرام کے بارے میں پیچھے میں نے بات کی تھی کہ میں آپ کو جو ایکیڈیمک پروگرام ہیں انجنیرنگ کے ہیں سائنس کے ہیں ٹکنالوجی کے ہیں اس کے بعد بیزنیس ایڈیوکیشن کمیلکیشن میوزک ایکنومک فائنانس کاؤنٹنگ اور اس کے بعد ہیل سائنس وغیرہ کے اور آخر میں سوچل سائنس وغیرہ کے ہیں تو یہ ایڈیوکیشن ویب سائیڈ کے بساری ڈیٹیل پڑی ہوئے اس کے بعد سٹوڈنٹ ایکسپیرینس وغیرہ یہ انہوں ساری چیز لکھی ہیں کسی کے بعد ایکسٹرا کوئی کالیفکیشن ہے یا کوئی اور ایکسپیرینس ہے تو وہ شیئر کر سکتے جی ہاں اس کے بعد نیچے انہوں نے اپلیکیشن انفارمیشن دی ہے بالکل آپ اس کو فرسٹ یر پر کلک کر یا ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں یا آپ اپنا کریڈر ٹرانس کرانا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن بھی نے دی ہے وزیٹ اس پیج ڈالا ہوئے اس کے بعد ہم نیکس پیج پر آجاتے ہیں کریئیٹ یور اکاؤنٹ جیسے ہم نے پیچھے کلک کیا اپلائی اکاؤنٹ کرنا ہے اور شارٹ سی ڈیٹیل ہے آپ نے دینی ہے اور اس کے بعد اپنے ایڈرس پیج سکولرشپ کے بارے میں کوئی ڈیٹیل پڑی یہ بھی آپ اگر پڑھ نہ چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں سپیشل انٹریسٹ کلرشپ جو ہے یہ ساری ڈیٹیل پڑھی ہے تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے اچھی چیز ہے کہ آپ کو جو جو سکولرشپ ہیں اگر پڑھی ہوتا پڑھ سکتے ہیں آخری پیج پر چلا جاؤں گا اگر آپ کو کسی خوف ڈر کے آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں پچاس پچاس ای میل بھی کر سکتے ہیں ہنڈرڈ کے قریب بھی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کو ریپلائے دیں گے آپ کے ہر کیوری کا جو بھی کیوری ہوگی اس کو کوشش کریں گے آپ کو ریپلائے دیں تو کوشش آپ دیں یہ کرنی ہے کہ ہمیشہ سے جس طرح کی آپ کوئی کسی طرح یہ ڈر نہ نہیں کہ میں ایمیل کروں گا ریپلائے کریں گے نہیں کریں گے بیزی ہوں گے ان کا بھائی یہ کہاں میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی چیز سمجھ جاتی آپ ان سے کوشش کریں وہ آپ کو ریپلائے دیں گے تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ یونسٹری کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے اس کے جو ڈیٹیل پڑی ہوتی ہے ہمیشہ کوشش کریں اس پہ جا کہ آپ نے ساری ڈیٹیل لیا کریں اور اپلائی کیا کریں آج یہ ویڈیو میں کافی طریقی چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی ہیں اس کے علاوہ پھر بھی آپ کوئی انفارمیشن روکائیڈ ہو تو یونسٹری کی جو افیشل ویب سائیڈ کا کانٹکٹ پیج میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ کانٹکٹ پیج تو آپ یہاں جا کے ایمیل بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کے کانٹکٹ نمبر بھی لکھ ہوئے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کسی طرح کی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ ایک بیس ٹائم ہے آپ میں لازمی اپلائی کے کریں ایک 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 بن جاتا ہے آپ کو ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا کروا کہ اچھا ایک بن جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ریکارمنٹ تھی وہ میں نے کی تھی اور میرا ایڈمیشن ہو گئے کہیں نہ کہیں آپ کسی کریٹیریا پہ اتر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کسی بھی جنورسٹری کے اندر ایڈمیشن ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے اس کے ساتھ آپ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا اگر آپ نے آئیس نہیں کیا تو اب بھی آئیس کریں میری ریکمی لی ہے کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے آئیس کریں آج ہی آئیس کی آپ تی پرپیٹیشن کریں آئیس دیں اور اس کے بعد سکولشپ کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیں ڈاکومنٹ آپ کے 24 سیم ریڈی ہونے چاہیے کوئی بھی سکولشپ آتی فورم وہا اپلائی کرنا شروع کر دیں تو سکولشپ